آج سب سے بڑا مسئلہ شامل صاحب یہ ہوئی ہے جو میں ابتدائی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پنجاب میں الیکشن کا التواہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے رات گئے ایک پریس لیز جاری کی تھی کیسے اب سیاسی افراد تفریق میں مزید اضافہ ہوگا کیا کنجائش نکلتی تھی یا آئین شکنی کی ہے الیکشن کمیشن نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کی بھی اعلی سطحیق مشاورتی اچلاس ہوئے اور عصد عمر صاحب فواہ چودری اور جاز چودری صاحب جویں اس پر بریفنگ بھی دیتے رہے پاکستان میڈیا کو بلا کر شیخ رشید صاحب نے خط لکھا ہے عزر صدیق صاحب تو اس سے چیف جسٹس کا کہا ہے کہ از خود نوٹس لیں احمد بلال مبوب صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہے آپ کو میں شامل صاحب سننی صحیح طرح پا رہا ہے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں احمد بلال مبوب صاحب اسلام علیکم کیا آپ میں سن پا رہے ہیں جی والیکم اسلام جی میں سن پا رہا ہوں اچھا جی یہ دیکھئے یہ تو تحریک انصاف کہتی ہے آئین شکنی ہو گئی ہے اور چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینا چاہیے آزم وزید آراد صاحب کو میں سن رہا تھا حکومت کو سن رہا تھا وہ تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بڑا ہی امدہ یہ فیصلہ کیا ہے بارمحل فیصلہ ہے یہی موضوع تھا تو یہ آئین شکنی ہوئی ہے یا گنجائش باقی رہتی ہے پہلے تو یہ واضح کریں میرے خیال میں یہ آئین شکنی تو نہیں ہوئی آئین کے اندر جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے مطابق انتخابات نہیں ہو رہے اور الیکشن کمیشن نے اس کی وجوہات بیان کر دی ہیں اپنے آٹھ صفحات پر مشتبل فیصلے میں اور یہ کیونکہ ہمارے الیکشنز ایکٹ کے اندر ایک اختیار موجود ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان غیر معمولی حالات میں وہ الیکشن کا شیڈیول تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ نیا شیڈیول بھی دے سکتے ہیں تو جو سیکشن فیفٹی ایٹ ہے الیکشنز ایکٹ کا اس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تو ضرورت ہے پیسوں کی بھی سیکیورٹی کی بھی اور عملے کی بھی اور اگر وہ حکومت کے مختلف محکمے آکے الیکشن کمیشن کو بار بار انہوں نے بریفنگ کے لیے بھلایا اور انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں نہ ان کے حالات میں سیکیورٹی فرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس وقت فوج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آکے پولنگ سٹیشن پہ پولیس کی جو کمی ہے اس کو ضرور کر سکے تو پر الیکشن کمیشن کے پاس تو چارہ کار ہی کچھ نہیں بچتا تھا کہ وہ اس کا بیان کر دے کہ میں اس وقت ان حالات میں فری این فیر الیکشن نہیں کروا سکتے اور انہوں نے اس کو پوسپون کر دیا تو آئین شکنی تو یہ نہیں ہوئی یہ غیر معمولی حالات میں پہلے بھی نوے دن یا ساٹھ دن کی جو آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھ کے الیکشن ہوتے رہے ہیں دو دفعہ کا کمیز کا مجھے یاد ہے دوزار اٹھا آٹھ کا الیکشن بھی مجھے یاد ہے تو غیر معمولی حالات ہیں لیکن اب یہ ڈیٹرمن کرنا کہ واقعی غیر معمولی حالات ہیں یہ حکومت نے کوئی بہانہ یا ہیلا بازی کی ہے یہ اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے سکروٹلائز کر لیا ہے اب اگر سپریم کورٹ بھی کرے گی تو اس سے واضح ہو جائے گا